حکومت ہو کی کامیاب یا اپوزشن دکھائے گی کام پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا حکومت کتنے ارکان لا سکے گی دوسری جانب اپوزشن اپنے قوت کا اظہار کس طرح کرے گی سب نظریں آج کے مارکے پر اتحادیوں کے ناز نخروں اور پھر ان کے مان جانے کے بعد وزیر آزم بھی میدان میں نظر آئے کئی ملاقاتیں کی اجلاس کے بارے سوال پر کہا کھلاری میدان میں اترتا ہے تو سمجھتا ہے وہ جیتے گا حکومت کے پاس جبری اکثریت ہے ہاتھ مرود کر قانون بتائیں گے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی مولانا فضل ایمان نے واضح کر دیا بولے ریاستی ادارے گردنوں پر بوٹ رکھ کر مشترکہ اجلاس کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں معلوم ہے کہ کنرکان کو سیف ہاؤسز میں لے جایا گیا پی ڈی ایم سربرا نے رانا شمیم کے بیان پر عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ثبوت لے آئے سابق چیف جسٹس کے خلاف بھی کارروائے کریں گے ججوں کا احتساب ہونا چاہیے ان پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے چیف جسٹسلام ابابہ آئی کورٹ کرمہ سابق جج رانا شمیم سمیت تمام فرقین کو شوکوز نوٹس جاری سات روز میں جواب طلب تحریری حکم نامے میں لکھا بیان حلفی میں لگائے گئے الزامات سنگی نویت کے مس کنڈکٹ ہیں رانا شمیم نے ایسا کچھ سنا تھا تو فوری طور پر سپریم جیڈیشل کانسل کو رپورٹ کرتے پنجاب میں سموک کے سائے برکرار لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلا نمبر ائر کوالٹی انڈیکس 305 تک پہنچ گیا سٹیننگ کا وینا کمیٹی برائی سموک کا یورو ٹو آئل پر ایک ماک کے لیے پاوندی لگانے کا فیصلہ تین دن کے لیے سکول بند کرنے کی بھی تجویز ساہی وال میئر کوالٹی انڈیکس 453 ریکارڈ فیصلہ باد بھاول پر بھی آلودہ شہر کھرا ملک میں کرونا کا زور تھم گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو ستر کیسز رپورٹ دس افراجان کی بازی ہار گئے کرونا مصبت کیسز کی شرح سے فراشاریا آٹھ چار فیصد ریکارڈ پاکستان انصداد دہشت گردی کی جنگ سے مضبوط قوم بند کر اپرا ہے آرمی چیف کہتے ہیں فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل توجہ ہے فوج تمام خطرات سے ملک کو بچانے کے لیے پر عزم ہے تیسویں قومی سلامتی ورکشاپ کے شرکہ کا جی ایچ کیو کا دورہ شرکہ کو سیکیورٹی صورتحال اور ملک کو درپیش چیلنجز پر بریفیں ہمارے دور میں غربت کم ہوئی ہے باہر سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں سب مہنگی ہو گئی جو فریٹ ہے یعنی جو باہر سے چیزیں کشتیوں پر پاکستان میں آتی ہیں وہ اس کی قیمت کوئی چھے گنا زیادہ بڑھ گئی یہ صرف سردی ہوتا کہ آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئے ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں سردیوں تک مہنگائی رہے گی وزیراعظم نے عوام کے کانوں سے دھوا نکال دیا تیل کی قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا دعویٰ کیا کہ ہمارے دور میں غربت کم ہوئی آنے والے دنوں میں بڑا پیکش لا رہے ہیں ایم ایف سے ڈیل کب ہو رہی ہے صحافی کا سوال میرے سے مد بلوائیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا شوقت ترین کا جواب مشیر خزانہ نے مونیٹری پولیسی اور شرع نوت سے متعلق سوال کا بھی جواب نہیں دیا بس اتنا بتایا آئی ایم ایف نے ڈیل سے پہلے پانچ پیش کی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ اور مرکزی بینک کے خود مختاری شامل ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولنے والے فواد چودری نے موفی مانگ دی موقف اختیار کیا کہ کابینہ اور حکومت کا ماؤت پیس ہوں اس لیے بہت سے بیان میرے نہیں ہوتے الیکشن کمیشن کا تحریری جواب جمع کرانے کا حکم وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی غیر حاضر رہے آصف علی زرداری نواز شریف مریم نواز کا چوہدری پرویز الہی اور سالک حسین کفون چوہدری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی آپوزشن لیڈر حمزہ شہباز کی ڈاکٹرز اسپتال آمد صدقاف لیگ چوہدری شجاعت حسین کی آیادت کی حکمران جماعت کے لیے بڑا جھٹکہ الیکشن ٹریبینر کے بعد ہائی کورٹ سے بھی انکار جمشید چیما اور اہلیہ مسرد کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف درخواست خارج عدالت نے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ ورکرار رکھا جمشید چیما اینے ایک سو تینتیس کے انتخابی مارکے سے آؤٹ اور ناروال میں کرتار پور بابا گرو نانک کے پانچ سو باونوے جنم دن کے تین روزہ تقریبات آج سے شروع ہوں گی پاکستان سمیں دنیا بھر میں سکھ یادری شرکت کریں گے سکھ ارکان پارلمنٹ کے دباؤ پر بھارت کرتار پور رہداری کھولنے کا انکان موسیقی